وزیراعظم کی سیاسی کمیٹی کو اتحادیوں سے رابطیں جاری رکھنے کی ہدایت سپیکر کومی اسمبلی وفاقی وزیر پر ویز خٹک اصد عمر پارلیمنٹ لوجز پہنچ گئے حکومتی ٹیم کی ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے اہم ملاقات عدم اعتماد پر تباتلہ خیال حکومتی وفت نے ایم کیو ایم رہنماؤں کو وزیراعظم عمران خان کا پیغان پہنچایا تو وزیراعظم کی سیاسی کمیٹی کو اتحادیوں سے رابطیں جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ سپیکر کومی اسمبلی وفاقی وزیر پرویز خٹک اصد عمر پارلیمنٹ لوجز پہنچ گئے حکومتی ٹیم کی ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے اہم ملاقات عدم اعتماد پر تباتلہ خیال حکومتی وفت نے ایم کیو رہنماؤں کو وزیراعظم عمران خان کا پیغان پہنچایا ہے وزیراعظم کی سیاسی کمیٹی کو اتحادیوں سے رابطیں جاری رکھنے کے ہدایت کی گئی ہے اسی بارے مزیر جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عمر جڑ سے جی عمر آگاہ کیجے گا آج وزیراعظم کی زیر صدارت پر سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں مختلف سیاسی امور تھے ان کا جائزہ لیا گیا اتحادیوں کے ساتھ رابطوں اور ارکان قومی اسمبلی کے ساتھ بھی رابطوں پر وزیراعظم کو آگاہ کیا گیا ایک تو ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ سیاسی کمیٹی کا اس اجلاس میں اتحادیوں سے رابطیں جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے اور اسی فیصلے کے تناظر میں حکومتی ٹیم کی ایمکی ایم کے وقت سے اہم ملاقات ہوئی ہے لوجز میں جس میں پیکر قومی اسمبلی اسود کیسر پرویز خٹک اور اسود عمر پر مشتمل وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ لوجز پہنچا اور ایمکی ایم کے وقت کے ساتھ ملاقات کی جس میں خالد مقبول صدیقی وسیم اختر امین الحق خاجہ اظہار جاوید حنیق بھی اس ملاقات میں موجود تھے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور تحریکی اید امیتماعات پر بات چیت ہوئی اور حکومت نے ایمکی ایم ارکان کو وزیراعظم کا ایک اہم پیغام بھی پہنچایا ہے یہ ذرائع کا دعوی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایمکی ایم کو وزیراعظم امران خان کا ایک اہم پیغام پہنچایا گیا اور آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اس ملاقات میں اس پر بھی مشاورت کی گئی ہے جی بہت شکریہ امرچت ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے